اور افسوس نہ خبر آپ کو دیں گے ماضی کے معروف ٹی وی کمپیر تارک عزیز انتقال کر گئے مزید جانیں گے محمد قربان سے جی محمد بتائیے گا کیا وجہ بنی جی بلکو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے نیوز کلاسٹر اور مشہور پروگرام نلام گھر کے میزبان تارک عزیز جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں ان کے خاندانی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے جس کے بعد آج وہ جان کی بازی ہار گیا اور اپنے لاکھوں مداہوں کو اداس چھوڑ گئے ہیں تارک عزیز نے اپنا یہ پروگرام جو ہے دوبارہ سے بھی پی ٹی وی پر شروع کیا بس میں تارک عزیز کے نام سے تارک عزیز جو ہے وہ انیس سو تانوے سے انیس سو نینانوے تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے اور ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے انیس سو بھانمے میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا انہوں نے اپنے پسمندگان میں ایک بیٹا چھوڑا ہے جبکہ ان کے جو خاندانی ذرائع ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ان کی تبقیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا نہ ابھی تک ان کے جنازے کا جو وقت مقرر کیا گیا کہ کس وقت ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا ابھی تک جنازے کا وقت مقرر نہیں کیا گیا تو افسوس نا خبر ہے تارک عزیز معروف ٹی وی انکر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی ہے تارک عزیز رکنے قومی اسمبلی بھی رہے ہیں اور تارک عزیز نے پی ٹی وی کے نیلام گھر سے شہرت پائی تھی اور اب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں تو افسوس نا خبر سامنے آرہی ہے ماضی کے معروف ٹی وی کمپیر تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں ماضی کے معروف ٹی وی کمپیر جو ہیں وہ اب اس وقت انتقال کر گئے اور تارک عزیز نے پی ٹی وی کے نیلام گھر سے شہرت پائی تارک عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی اور تارک عزیز رکنے قومی اسنگلی بھی رہے آپ کو افسوس ناخبر دے رہے ہیں اور اسی حوالے سے تفصیلات مزید جانیں گے محمد قربان سے جی محمد قربان بتائیے گا تدفین کے حوالے سے جی تدفین کے حوالے سے ان کے خاندانی ذرائعہ یہی کہنا ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ اپنے مداہوں کو اداز چھوڑ گئے ان کی تدفین کے حوالے سے ابھی تک تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا نا وقت مقرر کیا گیا تاہم یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں ہی ان کی تدفین کی جائے گی جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے اور ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انتقال کر گئے ہیں ان کے خاندانی ذرائعے سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس خبر کی کنفرمیشن کیے تصدیق کر دی ہے تاہم ابھی تک ان کی تدفین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا شو بیس حلکوں سے بھی لوگوں کی آمد کا تھوڑی ہی دیر میں جو سلسلہ شروع ہو جائے گا ابھی تک جو ہے وہ اور امید یہی کی جا رہی ہے جو ان کے خاندانی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی گارڈن ٹران کے علاقے میں مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی محمد قربان مارساتھی موجود رہے گا خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد عظیم صاحب معروف ٹی وی کمپیر تاریخ عزیز جو ہیں انتقال کر گئے ہیں افسوس ناخبر ہے ان کی جتنی بھی خدمات تھیں اس پر اگر نظر ڈالیں تو فلموں میں اداکاری بھی کی اور اکنے قومی اسمبلی بھی رہے ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے اندر ایک انقلابی برسا ہوا تھا ان کے والد جو ہیں وہ پاکستانی کے پاکستان کے ایک سرگرم کارپن تھے اور ان کے نام کے ساتھ پاکستانی کا نفس تھا عبدالعظیز پاکستانی ان کے والد مہترم کا نام تھا اور اسی سے شاید وہ آگے انہوں نے اس کو مذہبت پایا تھا وہ شخص سے بڑے متحق رہے ہیں سیافی نظر میں بھی لیکن میں شخصات شو بیس کے ساتھ ان کا اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ جو پہلے اناؤسرز نے مرد اناؤسر کا خاتل اناؤسر جو ہے وہ قمل نصیر تھی اور جبکہ مرد اناؤسر کے طور پر تاریخ عزیز تھے تو یہ ان کا ایک اعزاز ہے جس کا کوئی انہوں نے ملپذل نہیں ہو سکتا کوئی اور ان کی جگہ نہیں دے سکتا اس کے ساتھ ساتھ کی ہے کہ انہوں نے فلموں میں اداکاری بھی کی ہے اگرچہ انہوں کو بہت زمائی اداکار تو نہیں تھے لیکن بھارتنا ان زمانے میں وہ اچھے کریکٹرز بھی تھے وہ ان کو بھیے گئے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ شروع سے بڑے مبارک تھے پس پتہ رہے کہ بھی وہ سیاست میں خاصا اپنا روح اگرچہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابط کی انہوں نے گزاری لیکن اگبال میں وہ ایک اپی ایپ ایل ایم کی طرف سے جو ہے وہ انہی سو ستانوے تجھے ایک ایسا خلاہ ہے کہ بہت نہیں ہو سکتا خالد عظیم صاحب پی ٹی وی کے جو پہلی نشریات تھی اس کے مزبان ہے یہ کیا یہ صحیح بات ہے جی میں نے یہ آپ کو شروع میں امس کیا کہ جو دیئر اس وقت اپیر ہوا تھا اس میں کمر نصیر جوہے ہیں وہ خاتون کی اور تاریخ عزیز مرد انونسر کے طور پر جو ہے وہ اس میں آئے تھے اس وقت انونسمنٹ سے باقیدہ ہوا کرتی تھی ہر پروگرام کی اور اس کے جو طریقے کار تھا وہ آج کی نصف بہت سامنفلس تھا اور پروگرام آتومیشن میں نہیں ہوتے تھے بلکہ انونس کیا جاتا تھا تو پہلے انونسر کے طور پر تاریخ عزیز اور کمر نصیب ہیں وہ تھی یہ تو شروع میں ان کا حصہ تھا لیکن جب سے میں بتا رہا تھا کہ فارلیٹکس میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اردو اور پنجابی کے شائر بھی تھے اور حمزاب کا تک ان کا شائری کا پنجابی شائری کا مجھوہ تھا جو مندر عام پہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ نے آپ کو سمو دیا ایک ٹی ٹی شو کے ساتھ اور ان کا جو نیلام گھر ہے وہ سب سے زیادہ اپیسوڈز والا پروگرام پاکستان ٹیلیویجن کا تھا یہ پروگرام بنیادی طور پر انہیں وہ شیشے کا گھر پرگرام تھا اس کے میزبان ہوا کرتے تھے بعد میں انہوں نے نیلام گھر کا نام دیا تاریخ عزیز میں اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا نام تبدیل کر کے تاریخ عزیز شو اور وہ غالباً خاصہ ستہ میں تک جاری رہا لیکن اب جب وہ پروگرام میں آتے تھے تو ان کے جسم میں اور ان کی آواز میں براتے کا تاثر جو ہے وہ اپنے جنب موجود تھا تاریخ عزیز کی کیمیرٹ جو ہے بطور انہوسر یا بطور میزبان وہ غالباً وہ پہلے ایسے پروگرام کے ہوسٹ ہیں جن کی آواز جو ہے وہ اس میں ایک گرج پائی جاتی تھی آواز میں گرج پائی جاتی تھی ایسا خلاجوں کبھی پور نہیں ہو سکتا جی بلکل بہت ہی تاریخ سات شخصیت ہیں شو بیز کی اور جو معلوماتی پروگرام ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے ہیں ان کے آپ سمجھئے کہ بانی ہیں ان سے پہلے بھی پروگرام ہوتے تھے لیکن جتنی شہرت ان کو ملی اور جتنی پذیرائی عوام میں ان کو ملی شاید ہی کسی کو ملی ہو اب جتنے بھی شوز اس قسم کے ہو رہے ہیں جس میں لوگوں سے معلومات پہ مبدی سوالات پوچھ جاتے ہیں پھر انہیں انام دیا جاتا ہے اس کے اصل بانی مبانی جو ہیں وہ تاریخ عزیز ہی سمجھے جائیں گے اور تاریخ عزیز کی آواز بہت خوبصورت تھی عدب اور شاعری سے ان کو بہت لگاؤ تھا جیسے ہمارے ساتھی خالد عظیم بھی بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی شاعر تھے تو وہ ان کے اندر ایک تعلیم یافتہ کامپیر جو کہ عدب اور شاعری کو بھی بیچ میں لے آتے تھے اور ہلکا پھلکا اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی معلومات بھی ہوتی تھی تو انہوں نے ایک ایسا نیا فارمولا بنایا ایسے پروگرامز کا جس نے پڑھے لکھے لوگوں کو عام لوگوں کو سب کو متاثر کیا ان کا بہت کانفریدوشن ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن کو پاپولر کرنے میں ٹیلی ویژن پروگرام کو معلوماتی پروگرام کو پاپولر کرنے میں اور پھر جیسے کہ بتا رہے ہیں خالی صاحب وہ سیاسی شخصیت بھی تھے سیاسی شخصیت بھی تھے تلت حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت تلت حسین صاحب ایک ایسا خلاہ ہے یقیناً جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور ایسی شخصیت جن سے ہر کوئی واقف ہے کافی خدمات انہوں نے سر انجام دی کیسا دیکھا آپ نے انہیں اور کیسا پایا ان کی کیسی خدمات رہی اور کوئی ایسی یاد کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو جو آپ ہمیں سنانا چاہتے ہوں نہیں واقعہ تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے میں ان کو جانتا تھا میرے سامنے ہی وہ آئے تھے اور میرے سامنے ہی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تھا لاہور سے شروع ہوئے تھے وہ اور پڑی لکھے تھے بہت عدب سے اردو عدب خاص طور پر غزلیں اور نظمیں اور ارسانیں اور تمام سیسیں تھی اس میں اور اسی کی بنا پر وہ تاریخ کہلائے تاریخ عزیز کہلائے وہ اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک خجیب صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اس وقت کے جو وہ ہوتے تھے جو ہمارے بولنے والے کیا کہتے ہیں ان کو وہ پھر شرمند شرمندہ ہونے لگ رہے تھے کیونکہ وہ اٹی سی بھی باتیں کیا کرتے تھے یہ ہو گئے تھے اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ بھی بجھنے اور آہستہ آہستہ وہ باقاعدہ ہے ایک اس نگاہ کے پر دیاں ہیں سمجھدار لوگ ہیں جانتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی جی تاریخ حسین صاحب آواز کی وجہ سے وہ کافی فیمس بھی تھے مشہور بھی تھے اور بڑی گرجدار آواز تھی بی 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 بات دراصل ہی کہ گرجدار آواز جو ہے گرجدار آواز کام نہیں کرتی آواز یہ بولنے میں گرجدار آوازیں تو بہت سی ہیں گرجدار آوازیں اگر یہ کام کرنے لگ جائیں وہ سارے کی سارے تاریخ بن جائیں گے ایسے نہیں ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے مستنصر حسین طارد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک افسوس ناخبر جو آج سامنے آئی ہے ماروخ ٹوی کمپیرر تاریخ عزیز انتقال کر گئے ایک افسوس ناخبر ہے کیسے دیکھتے ہیں ان کی خدمات کیسا پائے آپ نے ان کی شخصیت کو آپ مجھ سے مقاطب ہے جی جی آپ سے مجھے تو ابھی یقین نہیں آرہا ہوں پھول کہ یہ جسرا آج کل ہوا ہیں اور ہوں اسی طرح کی کوئی ہو تو آپ نے کنفرم کیا ہے اس چیز کو جی جی یہ کنفرم نیوز ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰهِ رَاجِعُونَ تارک کے بارے میں ہم نے کیا کہنا ہے مطبع کہ اگر اشفاق شاہد سب سے بڑے پلیرائٹ تھے اور قوی خان سب سے بڑے ایکٹر تھے تو تارک عزیز سب سے بڑے پرفارمر تھے پی ٹی وی کے اور ان کی تو ایکٹر بھی تھے کلموں میں بھی کام کیا لیکن ایجی کام پیر ان پیرلل جو ان کا سٹائل تھا میرے ساتھ ابھی ایک ہستہ پہلے اس سے بات ہوئی ہے تو مجھے لگا کتھوڑی سی ذہن اس کا بھٹکا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ میں آ نہیں سکتا ملنا میں آتا لیکن ازر وائز ہی وز آر رائٹ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے ایک جم اور ہماری ظاہر ہے کہ تیس چالیس پچاس برس ہو گئی دوستی کو اور وہ میرے فیملی فانکشنز میں بھی شریک ہوتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ جو بہت ہی نیک دن خدا ترس خاتے ہونے ڈاکٹر ہیں ان کو سبر توفیق دے بلکہ ایک عجیب اتفاق یہ ہوا تھا کہ نائنٹی ون تھا شاید تو پی ٹی وی کے تاریس میں جو پہلے پرائیر اپ پر فارمنس کمپیرنگ کے اوپر دیئے گئے وہ مجھے اور تارک عزیز کو ایک ہی سال دیئے گئے اور اب بہت سارے سلسلے ہیں پوری کتابیں ہیں پوری جندگی ہے مجھے ابھی تک ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے بہت شکریہ آپ کا بھی ادنان عادل صاحب اور خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے آپ کا بہت شکریہ